یہ ہمارے سامنے فیلال سنگل فیز کا ایریجی میٹر ہے ابھی ہم اس کو آپ کو کنیکشن کر کے دکھائیں گے ساتھ میں آپ کو اس کے ساتھ بھی لوڈ کنیکٹ کر کے تب بھی دکھائیں گے اور ایک موسٹ ایمپورٹنٹ چیز اس کو ریورس میں بھی چلا کر کے دیکھیں گے یہ مطلب ریورس کا مطلب یہاں پہ ہمارے کیا ہوتے ہیں انپوٹ یہاں پہ ہمارے کیا ہوتے ہیں آؤٹپٹ تو ہم کیا کریں گے انپوٹ کو آؤٹپٹ میں ڈالیں گے آؤٹپٹ کو انپوٹ میں ڈال کر کے بھی دیکھیں گے کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی شارٹ کرتے ہیں ابھی ہم نے کیا کیا ہے ریڈ والے کلر کو وائر کو لے کر کے اس میٹر کے اندر انپوٹ کے لیے لگا دیا ہے اب دوسرے والا وائر لے کر کے ہم نے یہ کنیکٹ کر دیا ہے یہ ہماری انپوٹ کنیکٹ ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں لوڈ کنیکٹ کریں گے لوڈ ہم نے کیا لیا ہے ایک ہیٹر لیا ہے اب ہم نے کیا کیا اس کے آؤٹپٹ میں ہم نے ایک ریڈ وائر لگا دی یہ ہیٹر سے کنیکٹڈ ہے ہماری میں بھی آپ کو دکھا دوں گا اور ساتھ میں دوسرے والے پہ بھی آپ نے اس کو اس طریقے سے اس میں ہم نے کیا کیا انپوٹ لگا دی ایک چیز کا دھیان دکھنا ہے جب بھی آپ کو انرجی میٹر ملے گا اس پر ایس ون ایس ٹو یعنی کی سپلائی ون اور سپلائی ٹو کا ٹرمینل جڑے گا اور ایل ون اور ایل ٹو یعنی کی لوڈ کے ٹرمینل ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی پہچان ہی ہوتی ہے وہاں پہ لوڈ اور یہاں پہ سپلائی لکھا رہتا ہے ٹھیک ہے اور اور ابھی اس پہ دیکھیں آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ ایس ون ایس ٹو دیا ہے یہاں پہ فیز و نیوٹل نہیں دیا ہے اگر یہاں پر ہم ان کو انٹرچینج بھی کر دیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا میٹر جو کتیو چلتا رہے گا میں بھی آپ کو کیا کروں گا جو میں نے دو وائر جوڑے ہیں ریڈ والا اور یہ والا یہ میرا بورڈ رکھا ہے یہ میرا بورڈ ہے اس بورڈ میں میں آپ کو کیا کروں گا پہلے فیز و نیوٹل لگا کر کے دکھاؤں گا ابھی میں نے اس میں ٹیسٹ نہیں کیا کون سا فیز و کون سا نیوٹل تو میں سیدھا سیدھا پہلے کیا کر رہا ہوں اس کو اون کر کے دیکھتے ہیں سپلائے کو میں نے کریکٹ کیا دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر بلنک ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا یہاں سے جو میرے یہ والے وائر تھے ان دونوں کو دیکھو اگر مال لیا میں نے کس ٹیم پہ یہ فیز ہے یہ میرا نیوٹل ہے تو میں کیا کر رہا ہوں اس کو انٹر چینج کر رہا ہوں اب دیکھیں کیا فرق پڑھا میٹر پہ میٹر پہ کوئی فرق نہیں پڑھا میٹر ابھی بھی جو کاتی ہو اپنا پروپر ورکنگ کر رہا ہے یعنی کی فیز نیوٹل یہاں پر اگر آپ انٹر چینج کر دیتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑھتا ابھی ہم نے آپ کو انٹر چینج کرتے ہیں میں نے کیا کیا ہے ابھی یہاں سے انپٹ کھول دی اب میں نے کیا کیا ہے آؤٹپٹ کو یہاں سے کھول دیا ہے اب میں آؤٹپٹ کو لگاؤں گا انپٹ میں اور اس کو یہاں پہ اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے لوس کنیکشن نہیں ہونے ہیں اس کو میں نے یہاں پہ ٹائٹ کر دیا اس کو یہاں پہ ٹائٹ کر دیا اب جو اس کی آؤٹپٹ ہے اس میں میں نے کیا کیا ہے فیز نیوٹل کنیکٹ کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے اب میں نے کیا کیا انپٹ آؤٹپٹ کی جگہ چینج کر دیا ہے اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں سدھا سدھا میٹر کو اون کیا ہے میں نے دیکھئے اب دیکھیں ریورس والی جو لائٹ ہوتی ہے وہ کیوں جلتی ہے آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کیوں کی ہم نے کیا کیا ہے ریورس میں اس کے یعنی کہ ہمارے جو کنیکشن ہے وہ غلط ہے ہم نے انپٹ میں آؤٹپٹ دے دیا ہے اور آؤٹپٹ میں انپٹ دے دیا ہے اس لئے ریورس والی جو لائٹ ہے یہ گلو کرنے لگی ہے ٹھیک ہے اور میٹر ہمارا ویسے پروپر چلتا رہے گا کوئی دکھت نہیں آئے گی میٹر چلنے میں تو سمجھ میں آئے ہوگا آپ کو کیا کہ ریورس لائٹ کب جلتی ہے کیسے جلتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے صرف کیا کیا ہے اس ٹائم پر ہمارے کنیکشن اُلٹے ہیں یعنی کہ جو انپٹ ہے وہاں پر ہم نے آؤٹپٹ کریکٹ کیا ہے اور جو ہماری آؤٹپٹ ہے وہاں پر ہم نے انپٹ دیئے اس لئے ہماری کیا ہو رہی ہے یہ ریورس والی جو لائٹ ہے یہ گلو کر رہی ہے چیزا بھی چیزا ب additionally کب miteinander صرف unstoppable